کافی دنوں سے دکان بند کی ہوئی ہے بہر بھی آیا چھپکلی ہے چھپکلی ہے وہ گئی ہوگی پچاس اپنے میں ہمارا کام ہو گیا اگر نیا فلٹر خریدتے تو وہ کوئی چودہ پندرہ سورٹ کھاتا اس لئے جگہر سے کام شر گیا السلام علیکم کیسے ہیں ویورز امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے میں محمد شکیل ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سپن ڈالے دو سو پچانوے آج کی مزیدار ویڈیو کرتے ہیں شروع اس سے پہلے آپ سب سے روکیسٹ ہے چینل کو سبکرائب کریں پیج کو فالو اور لائک کریں اور ویڈیو کے ساتھ جھوڑے رہے ہیں یہ ٹیوب بغیرہ یہاں سے اٹھا کرنا لوٹر میں رکھتے ہیں ویورز سارا سامان اور یہ جو اوزار بغیرہ ہیں یہ سارے لوٹر میں رکھ دی ہیں آپ نہ اسے باہر نکالتے ہیں لوٹر کو تو بھائی لوٹر لے کر چوک پر پہنچ چکے ہیں اکرام بھائی سے اس کی نا جو کامیں کرواتے ہیں فلٹر وغیرہ تبدیل کروانا ہے تو بھائی یہ نا سیڈ والا ٹاپا کھل چکا ہے اب نہ اس کا فلٹر چیک کرتے ہیں اندر سے کیسا ہے اور کہاں سے ملے گا تو بھائی یہ جو فلٹر والی پوری گیٹ ہے نا یہ اتر کر آ چکی ہے چیک کرتے ہیں یہ ہوا کہاں سے لیتا ہے میری حال میں ادھر سے ہوا لیتا ہے تو بھائی یہ چیک کریں فلٹر اس کا آ چکا ہے مکمل نہ یہ دھول سے بھرا ہوا ہے چیک کریں اندر مٹی گئی ہوئی ہے ساری جب سے رکشل لیا ہے اس کو چینج ہی نہیں کیا اب نہ استاذ سے پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا ہوگا نما گھرنا بوسیتا نما گھرنا بھوسیتا ہواں بھوسیتا اچھا چلو ٹھوی پتہ کریں نہیں تو بھائی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس ہواں کم ہے تو اس لیے دوسری دکان پر سلتے ہیں اس سامنے والی دکان پر پہنچ چکے ہیں اب یہاں سے فلٹر ساف کرواتے ہیں اس سکھ کے پاس نہ شاید ہوا زیادہ ہو تو بھائی یہ چیک کریں سامنے نہ ہوا ہوا کا شور چیک کریں کتنا زیادہ پریشن ہے اس کا تو بھائی جو فیلٹر تھا نا اس کو ہم نے ہوا مروا دی پچاس رپے میں ہمارا کام ہو گیا اگر نیا فیلٹر خریدتے تو وہ کوئی چودہ پندرہ تور سکاتا تو اس لئے جبار سے کام شل گیا تو بھائی صاحب یہ سامنے یہاں پہ بیرنگ چینڈ کر رہے ہیں جب ہینڈل کے چیک کریں کتنا مشکل کام ہے اس کو سنبھالنا بھی جب جگہ ہو جاتا ہے تو بھائی صاحب چیک کریں فیلٹر بغیرہ اندر فیٹ کر دیا ہے کٹ کے اندر آپ دوبارہ اسے لگا رہے ہیں تو بیورس فین لینا اس کا فیلٹر بغیرہ کا کام ہو چکا ہے اب اس کی بارڈی ہے جو نا اس کو نیچے کر رہے ہیں چیک کریں اب جو یہ پیچھے سامان پڑا ہوا ہے اس سے کوئی کام وغیرہ لینا ہے تو بھائی صاحب آپ نا یہاں پہ ہوا بھرمانے آ چکے ہیں انہوں نے کہا کہ سامنے جو ہوا کا ٹائنک رکھا ہوا ہے نا اس میں تھوڑی سی ہوا سٹور ہو جائے پھر آپ کو بھر دیتے ہیں تو بھائی اب نا رکشہ وغیرہ لے کر لوٹر وغیرہ لے کر نا اب اپنے پیٹرولیاں پر پہنچ چکے ہیں اس کو نا پیچھے سارا پلیسٹر وغیرہ کرنا ہے یہ جو یہاں پہ سارا یہ سامان پڑا ہوا ہے نا یہ ایک دفعہ یہاں سے خالی کرنا ہے بلکل اس کمرے کو نہ خالی کرنا ہے اور ٹینکی وغیرہ بھی یہ جو ہے اس کو بھی بیت نکالیں گے تو کافی ٹائم لگے گا تو شروع کرتے ہیں اس کا کام تو بھائی صاحب اس کے اندر کوئی چھپکلی وغیرہ میرے خیال میں اندر اس کی گھس گئی یہ دیکھتے ہیں کیا ہے اس کے اندر تو بھائی ڈر بھی لگ رہا ہے کوئی خطرناک چیز نہ ہو سامپ نہ ہو ادھر کافی دنوں سے دکان بند کی ہوئی ہے بہر بھی آو چھپکلی ہے چھپکلی ہے وہ گئی ہو کدھر گئی تو یہ نہ لوٹر گھر کے اندر لے آئے آپ یہ نہ سارا سامان اتارنا پڑے گا کیونکہ اس میں اور بھی بہت سارا سامان جو ہے وہ اٹھانا ہے ریت وغیرہ ہوگی سیمڈ وغیرہ ہوگی تو اسے اتاریں گے پھر وہ سامان اتاریں گے اگر اچھا لگاؤنا بلا تو ایک پیارا سا کومنٹ کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے انشاءاللہ پھر ملیں گے نئے ملاک میں